اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں جنگ پینسٹھ میں چررتوں عظمتوں شہادتوں اور قربانیوں کی لازوال داستان اپنے خون جگر سے لکھنے والے پاک فوج کے جوانوں کو سلام سرحدوں سمندروں اور فضاؤں کے رکھوالوں کو سلام یوم دفاع پر شہیدوں اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے پروکار تکاریخ رستہ نہیں منزل ہو تم دھڑکن نہیں تم دل ہو وطن کی خاطر جانوں کا نظرانہ دینے والوں کو سلام یادگار شہدہ باٹاپور عوام کی بڑی تعداد موجود پروکار تکریب میں ونگ کمانڈر رینچرز کرنل امران کی خصوصی شرکت جنگ پینسٹھ کے غازی بھی شریع پھول چڑھائے اور دعا کی ملوچ ریجمنٹ کے چاکو چبن دستے کی سلامی نوجوانوں کے پرجو شنارے شہدہ کو خراج تحسین موسیقا یوم دفاع کے موقع پر مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کے مزار پر پربکار تقریب دی جی رینجرز میچر جنرل آمیر مچید کی شاعر مشرق کے مزار پر حاصلی پھول چڑھائے اور فاتحہ کھانے کی رینجرز کے چاکو چوبندستے کی سلام زنگ 65 میں بی آر بی نہر بہادری اور شجاعت کا استیارہ بن گئی نشان حیدر شہید میجر عزیز بھٹی نے پانس روز سے دشمن کو نہر کے اس پار روکے رکھا سینے پر شجاعت کا تمگہ سجائے جان چانے آفرین کے سپن کرتی مگر بھارتیوں کے زائم خاک میں ملا دیئے نینگ کمانڈر ایم ایم عالم میں فضاؤں کی تسخیر کا ریکارڈ قائم کر دیا ایک منٹ میں پانس بھارتی تیاروں کا شکار عالم میں ریکارڈ بن گیا وطن کی حواظت کا جوش اور جذبہ دشمن کے لیے سیسا پلائی تھی بار یوم دفاع پر خوبت یونیورسٹی میں پرچم کشائے کی تقریر گورنر چودی محمد سرور کی خصوص شرکت اظہار خیال کرتے ہوئے کہا بھارت کوئی بھی حرکت کر کے اپنے پاؤں پر خود کلھاڑی مارے گا پاکستان دشمن کو نشان عبرت بنانے کے لیے تیار ہے ملک کے دفاع مصبوط ہاتھوں میں ہیں جنگ 65 کے شہدہ کی لا زبال قربانیوں پر خراج تحسین کور کمانڈر لیٹنینٹ جنرل ماجید احسان کی یادگار شہدہ پر حاصلی پھول چڑھائے اور فاتحہ خانے کی گارڈ آف آنر بھی پیش جی او سی میجر جنرل ریزا آسیف نے نشان حیدر میجر شبیر شریف شہیر کے مزار پر حاصلی دی پھول چڑھائے اور فاتحہ خانے کی جنگ ستمبک کے شہدہ کو خراج تحسین اوپلشن لیڈر شبیر شریف کی یادگار شہدہ پر حاصلی پھول چڑھائے اور فاتحہ خانے کی میڈیا ٹاک میں کہا پاکستان آج گازیوں اور شہیدوں کی وجہ سے آساد ہے دشمن قوم کی طرف فانک اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا پاکستانی افواج اور عوام جذبہ حب الوطنی سے سرشاہ ہیں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کا پاک فورز اور عوام کو خراج تحسین یونیورسٹی آف منیجمنٹ آمد پر گفتگو کہا پاکستان کی خوشالی اور ترقی کے لیے پر امید ہوں چند سالوں میں ایک ترقی یافتہ ملک دیکھ رہا ہوں گروہوں میں تقسیم ہو کر لڑنا معیشت کا نقصان ہے معزز سفیر کے یونیورسٹی پہنچنے پر صدر یو ایم ٹی براہیم حسن مراد کی جانب سے شاندار استقبال پھول پیش کیے پرچم کشائی کی اور یونیورسٹی لان میں پودا لگایا تقریب کے اقتدام پر معزز مہمان کو نشان سپاس سے بھی نباس آکیا قوم کو آج بہرانوں سے نکلنے کے لیے جنگ پینسٹر فالا چسپ آترکار ہے کامل علی آغا کی یادگار شہدہ پر گفتگو مسلمی قاف کے وفد کی امراحہ حاصری یادگار پر پھول جڑھائے اور فاتحہ خان ملک کی دفاع کے لیے پاک پوجھ کی عظیم قربانیوں پر خراج تحسین بلدیہ لاہور کے ذریعہ تمام یوم دفاع کی تقریب کمیشنر اور ایڈمنیسٹیٹر میٹرپولٹن کارپریشن جل فکار کھنمن کی پرچم کشائی سیبل ڈیفینس فائر برگیڈ کے دستوں کی سلامی ملی نگموں پر پولیس بینڈ کی دھونے تقریب میں سٹیشن کمانڈر برگیڈیر سید بجاہت حسن بھی شریف ہوئے ایگل ٹاک میں یوم دفاع کی تقریب آج سیبل ڈیفینسٹیٹر مولانا عاصم مطلوم کا پاک فوج کے شہدہ اور غازیوں کو قرار دے تحسین شہدہ کی بہت بڑی قربانی ہے اور ایسے بھی نام ہیں بیج میں جن میں اکیلے اکیلے بیٹے ہیں جو ینگ لوگ ہیں عورتیں ہیں یہ پاکستان کے جذبہ آئی تک پیسٹ کے ناز سے منصب کیا جاتا ہے ہماری بہادر افواج نے عوام کے شانہ بشانہ دشمن کے ایسے دان کھٹے کیے تھے کہ وہ ایک ایک ایکزمپل بن گئی جنگ 65 میں پاک افواج نے دشمن کے ازائن خاک میں ملائے قوم کی خاطر جانوں کے نظرانے پیش کیے شہیدوں اور غازیوں کی قربانیوں کی بزہ سے آج آسادی برقرار ہے مسلم بیگ نون کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی پربیش ملک خاتہ امران عزیر چودری شباز سمید دیگر کا یوم دفاع پر پاک فوج کو خراج تحسین گورننٹ کالج برائے خواتین باغبان پرامیوں میں دفاع کی تقریب میمبر صوبائی اسمبلی مسارہ جمچے چیما کی بطور مہمان خصوصی شرکت وطن کے لیے قربانیوں پر پاک افواج کو خراج تحسین تقریب میں دفاع وطن کے لیے لا زوال قربانیوں پر مبنی ویڈیوز بھی دکھائی ستمبر 65 ہی نہیں مارچ 2019 بھی یادگار ہوائیں بادل اور میدان ہی نہیں سمندر بھی بھارتیوں سے خفا ناممکنات کے کھیل میں پاک نیوی کی فتح 27 فروری 2019 کو بھارتی جنگی تیارے گرانے پر آگ بگولہ دشمن کی پاکستانی سمندر میں کارروائی کی کوشش بہریہ کے جوانوں نے بھارتی آب دوست کو آگے بڑھنے سے روک دیا ڈاکومنٹری مووی سرکھرو کا پرومو ریلیس جنگ ستمبر کے شہدہ قوم کے ماتھے کا چھوما یوم دفاع پاکستان پر شہیدوں اور غازیوں کو خراج تحسین کے لیے پنداب اسمبلی میں قرارداد شما قرارداد لکنے اسمبلی سیدہ زہرہ نکوی نے شما کروائی آج کا دن شہید بیٹوں کی عظیم ماں کے نام مسلم بیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا یوم دفاع پر ٹویٹ لیفٹنینٹ ناصر خالد شہید کو خراج تحسین کہا وطن کی خاطر جان کا نظرانہ پیش کرنے والے پاک مٹی کے ان چینج کی حفاظت کرنے والے بہادر بیٹوں آپ زندہ ہو اور زندہ رہو کے مادر وطن کے شہیدوں اور غازیوں کو سلام عرض پاک کے جانساروں اور محافظوں کو سلام افواز پاکستان زندہ بعد پاکستان پائندہ بعد مسلم بیگ کافکر احرمان چہدری مونہ صلاحی کا یوم دفاع پر ٹویٹ قوم کو پچمن میں یوم دفاع کی مبارک بار یوم دفاع پر وائی سکاؤٹس کی ریلی ایبٹ روڈ سے شروع ہونے والی ریلی کا شہدہ یادگار برکی روڈ پر اختتار شرقہ کی نشان حیدر شہید میجر عزیز بھٹی کی یادگار پر حاصلی پول چڑھائے اور فاتحہ خانی یوم دفاع پر تحریک نوجوانان کے ذریعہ تمام ریلی شرقہ کا صدر لاہور نظیر خان کی قیادت میں بادامی بات روٹ منڈی سے لاہور پریس کلب تک مانچ پاک فوچ زندہ بعد اور پاکستان زندہ بعد کنارے سعودی سفیر کا دورہ لاہور نواف بن سعید البالکی کی مرکز چمیت اہل اردیس رابی روڈ آمد علامہ ساجد میر نے مرکز پہنچنے پر مؤسس مہمان کا استقبال کیا سعودی سفیر کا پیغام ٹی بی چینل کے سٹوڈیو کا دورہ امام کعبہ کے خطبات کے مجموعے کی تقریب رنمائی میں خصوصی شرکت مضبوع پیش خدمت سابق سپیکر کو میں سمجھے سردار ایاز سابق سابق چیف جسٹس آئی کورس سردار شمیم خان کی شرکت سمیت بیگر بھی شریف ہوئے کہانہ کے علاقے آہلوں میں خشتہ حال مکان کی چھت گر گئی ملبے تلے دبکر آمنہ نامی خاتون چامحک ریسکیو ون ون ٹونے امدادی سرگرمیاں سرنچان ٹانچپ کی مین شہرہ پر تجاوزات ماتیا کا قبضہ آدھی سے زیادہ سڑک پر سٹالز اور پتھارے ٹریفکی روانی بری طرح متاثر پیدل چلنے والے بھی مشکلات سے دوچھا ٹانچپ کا کشمیر پارک تالاب بن گیا اتحال بارشی پانی جمع باسا کاملہ مکمل لکاسیاب میں ناکام علاقہ مکینوں کا باسا اور پی ایچر کے خلاف احتجاتی مظاہرہ حکومت اور شہری داروں کے خلاف نامے موطلق ابداعے مستقل پابندی کا خدشہ قومی ائرلائن کا یورپی ایسوسییشن کا فیصلہ چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ ترجمان پی آئی اے نے یورپیان سیفٹی ایجنسی کے خلاف اپیل کو مناسب وقت اور بھرپور تیاری تک موخر کر دیا پربازوں پر پابندی مجتمع لائسنس اور آڈٹ اعتراضات دور نہ کرنے پر کی گئی تھے علماء نے فرقہ باریت کے صدبات کے لیے بھرپور تابن کیا حکومت علماء کے قردار کی موطرف ہے ودریالہ عثمان بزار کی حافظ طاہر محمود اشرفی سے گفتگو کہا نظریاتی جنگ میں علماء اور مشاہکہ کے دار لائکے تحسین ہیں ملاقات اور مشابرت کو احساس سمجھتا ہو نفرت انگیز مباد پھیلانے والوں کے خلاف کا روائی شروع کر دی اب تک چار زار متناسب ویب سائٹس بند کی جا چکی ہیں ودریالہ پنجاب سردار عثمان بزار کا ٹویٹ معاشرے کو شر پسند ناصر سے پاک کرنے کا تیہ ودریالہ پنجاب کا سائز فرت احال پر عظم اتمنان کا اظہار شہریداروں کی کار کر دی افسوسنا قرار زیر سالت اجراس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کام نہ کرنے والوں کو عہدوں پر رہنے کا کوئی حق نہیں لوکل گورنمنٹ کے فرنس بحال کر دی لال حویلی سے اقوام متحدہ تک متحرک سیاستدان شیخ رشید کی داستان حیاء مقامی ہوتیل میں تقریب ایرونمائی ودیر ریلویش شیخ رشید گورنر پنجاب نوزی محمد سربر ودیر قانون رادہ بشارت لیاقت بلوچ ودیر حاظنگ محمود رشید ودیر داخلہ وفاق اجاز شاہ نظیر چوہان منظور بٹو سمیت دیگر کی شرکت تقریب میں سینئر صحافیوں ممتاز تجزیہ کاروں مزیب الرحمان شامی عارف نظامی سحیل وڑائی سمیت دیگر بھی شرک ہوئے شہباز شریف کی رانہ تجمل حسین مرہوم کی رہائش گاہ آمد صدر مسلم نقنون کی مرہوم پارٹی راہنما کے لیے فاتحہ خانی اور مغفرت کی دعا خازہ سعاد رفیق پربیس ملی خازہ امران عزیر اور مرین اور انگزیب بھی سابق مجلی اللہ کے ساتھ پہنچے ایک سال ہو گیا حمزہ شہباز علیخانہ اور پیاری بیٹی سے دور ہیں یہ سب نظریات پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے ہے اپوزیشن لیڈر پنزاب حمزہ شہباز کی سالگیرہ پر مریم نواز کا ٹوئیٹ کہا سالگیرہ مبارک پیارے بھائی فتح ناکوزیر ہے حمزہ شہباز شریف کی آج سالگیرہ مسلم نون کی جرانب سے مختلف علاقوں میں تقریبات طویل عرصے سے اسی رہنما کی جلد رہائی کی دعائیں نیک خواہشات کا اظہار مسلم لیگ پنزاب کے جنرل سیگرٹی تعودہ تارڑ خاجہ امران نظیر کرنل ریٹائر مباشر چاوید غزال اسلیم برٹ سحیل چوکر برٹ سادیا تیمور اور میان عدیم اختر سمیر دیگرنے کے ایک کھاٹے ویس جرمن الڈی اے اسم امران کی آج سال کرا دو سحباب اور عزیز و خارب کی جانب سے مبارک بات کے پیغامات نیک تمنہوں کا اظہار کرکٹ کے جادو گھر عبدالقادر کو بچھڑے ایک برس بیٹھ کیا مدہوں کے دلوں میں یادوں کے خزینے آج پھی تھا سا دنیا کرکٹ میں سپن بال میں کو نئی جہت بخشنے والے عبدالقادر بہترین شخصیت اور کرکٹ گرو کے طور پر ہمیشہ جات رہیں گے کرکٹر مستاق احمد کا پہلی برسی پر خراجہ کی در پیش اور یوم دفاع پر شہدائی نشانی حیدر کو خراج تحسی میجر شبیر شریف شہید الیون اور میجر عزیز بھٹی شہید الیون کے درمیان ہواکی میچ درچس مقابلے میں میجر شبیر شریف شہید الیون فاتح علمپین خازہ جنید کی شہدہ